بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین آپ سن رہے ہیں ہمارا کاریاں ایف ایم نائنٹی سیون سے براہ راست نشیہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی نچریات آپ سماعت فرما رہے ہیں مرحبا رمضان میں ہوں آپ کا میز بان کلیم زیادہ اس وقت پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے پیغام رمضان اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سلامین اکرام آج اپریل کی بیس تاریخ اور سن ہے دو ہزار بائس رمضان المبارک کی اٹھارہ تاریخ وقت وہ چاہتا ہے ایک بچ کا چھبیس منٹ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس خوبصور سے پرگرام میں دو بجے تک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی انایات کا نزول ہو رہا ہے تو دوسرے عشرے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری حافظ محمد طیب صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور رمضان کے دوسرے عشرے کے حوالے سے ان سے مسائل اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ نے اتنی گرمی میں اپنے قیمتی اوقات میں سے مصروفیت سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف رہے ایف ایم نائٹی سیون کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق پکشی آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت پکشی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے کچھ فضیلت بتائیجے اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسی عشرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو اس حوالے سے بھی ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اگاہی دیجئے تو آغاز کرتے ہیں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی برکتوں اور فضیلتوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں ایف ایم نائیڈی سیمن اور اس کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ممنون ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ مائٹ کیا اور اپنے معافی زمین کو بیان کرنے کا ایک سنیری موقع میں رضا فرمایا اور جیسے کہ ماشاءاللہ اپنے رمضان المبارک میں پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں رمضان کے حوالے سے تو یہ بہت اچھی کاوش ہے نائیڈی سیمن ایف ایم کی اللہ پاک اس کو مزید دن دن دنی راج دنی ترقیت آمین اپنے سامین و ناظرین کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اپنی گفتدو کا آغاز کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا اس کا میں ایک ٹکڑا جو میرے مطلق کا اور مقصد کا ہے جس کو یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ بہت لمبی حدیث ہے اس میں رمضان کے عبادات کا تذکرہ ہے افطاری کا تذکرہ ہے مومن کا رزق کی کشانگی کا تذکرہ ہے تو وہاں آخر میں حق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے سبحان اللہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح برستی ہے جیسے برسات میں بارشے ہوتی ہیں سبحان اللہ بشان اور چوبیس گھنٹے یہ اللہ کی رحمت کا نزول رہتا ہے رہتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں جو خاص طور پر رب کی رحمت آسمان دنیا پر اور اپنے بندوں پر متوجہ ہوتی ہے وہ رات کے پہر ہیں میں نے جو سکھا ہے جو پڑا ہے اپنے اسادزہ اکرام سے علماء اکرام کی یوتیوں میں بیٹھ کر جو میں نے سکھا ہے مجھے وہاں سے یہ بات ملی ہے کہ جو یہ رحمت کا پہلے عشرے کو مجھے قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ گناہگار ہیں اور اللہ کی رحمت کے بغیر گناہوں کی گناہوں کی بخشش نہیں ہو سکتی بے شک اس لیے فرمایا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے اتنی وسیع اور لا انتہا کے حساب سے وہ برستی ہے تو اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک دن دو دن 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 چار دن دس دن لگتار وہ رب کی رحمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں تو یہ گناہ معاف ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مرحل آتا ہے جب یہ رحمتیں سمیٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو دوسرا اللہ پاک نے یہ عشرہ رکھا ہے مغفرت کا اس میں اپنے بروزہ دار بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں دن بندوں تمہیں میں نے معاف کر دیا اب پھر اس کے بعد آخری عشرہ آتا ہے وہ بات تو آخری عشرے میں کرنے والے لیکن میں یہاں پہ تاکہ ہماری تڑپ بڑھ جائے ہمیں جستجو پیدا ہو کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں اس لئے آخری عشرے کو جہنم سے ازادی کا ازادی قرار دے دیا جب تمہیں تم نے رحمتوں کو بھی لوٹ لیا اپنے اللہ سے مغفرت بھی کروا لی اب ایک ہی ڈارہ ہے اللہ ہماری بخش فرما دے جہنم سے دور کر دے جنت کے قریب کرتے تو وہ آخری اشہاللہ پاک جہنم سے ازادی کا جہنم سے بری کا عشرہ رکھا ہے تو یہ دوسرا عشرہ بڑا ہی تیمتی ہے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سیزن رکھا جاتا ہے اور سیزن لگائی جاتی ہے لگائی جاتا ہے اور سیل لگائی جاتی ہے تو جیسے جیسے ٹائم سیل ختم ہونے کا قریب آتا ہے تو اس سیل کو اور زیادہ تیز کر دیا جاتا ہے چیزیں سستی کر دیا جاتا ہے ایسے نیکیاں سستی ہو جاتی ہیں اور رحمت زیادہ ہو جاتی ہیں سواب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا آسطرہ سپیشلی اور میں اس میں ایک بات کرنا بھول گیا کہ ہم ہمارے جو ناظرین و سامین وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ پہلے عشرے کی کونسی دعا ہے دوسری عشرے کی کونسی دعا ہے دیسری عشرے کی کونسی دعا ہے تو ربی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے امتیوں کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی اس لئے وہ نبی مہربان ہیں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ وہ شفقت نہیں رکھتی جو نبی مکرم اپنے امتیوں کے ساتھ سبحان اللہ بے شک تو حضور علی صلی اللہ نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے میربانی فرماتے فرمایا کہ پہلے عشرے کے اندر تم لا الہ الا اللہ کی گذرت کیا اس کا بھی رحمت کے ساتھ جوڑ دیا کہ تمہارے دلوں پر زند لگ چکا ہے تو تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو رحمت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹتا ہے اور دوسرے اچھرے میں حضور علی صلی اللہ نے ارشاء فرمایا کہ جس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے اور حضور صلی اللہ علی نے ارشاء فرمایا کہ آپ دوسرے اچھرے میں جنت کا سوال کیا کرو کیونکہ مغفرت کا اچھرہ جہاں پہ سکون ہی سکون ہو دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں وہ صرف جنت ہی جنت ہے اس لئے فرمایا کہ تم جنت کا سوال کیا کرو اگر کوئی بندہ پنجابی میں کرنا چاہتا تو اپنے الفاظ میں کر لے اللہ مجھے جنت میں جگہ اتا فرما اردو میں کرنا چاہتا رضا اور جنت اتا فرما میں تجھ سوال کرتا ہوں کیا رضا کا اور جنت کا دوسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں اور یہ بھی اختتام کے قریب ہے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک سے مستفید ہونے کی اس کی رحمت کو زیادہ زیادہ سمیٹنے کی توفیق اتا اور تیسرے عشرہ تو اس سب کا لبے لباب یہ ہے کہ ہم نے اس پورے رمضان کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ لوگ جنہوں نے سارا سال برائیاں کر کر کہ آپ نے آپ کو گناہوں میں اتنا دبو دیا ہے کہ جہنم ان پر واجب ہو چکی ہے تو یہ اللہ تعالی نے یہ ماہ مبارک یہ ہمارے لئے بیجا تو اس میں جتنا چاہے انسان اللہ تعالی سے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے جنت ہمارے عمال سے بنتی ہے اور جہنم بھی ہمارے عمال سے بنتی ہے ایسا میں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اس کا یہ ظاہر بابرکت مہین ہے تو اس حوالے سے کیا ہے کہ لوگ اگر گناہوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتے تو ان کے لئے کیا وائد ہے یہ بہت قلیم جیسا ہی بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا نستہ اٹھا ہے ہمارے ذہن میں ہم سنتے ہیں لوگوں کے زبانوں پر اللہ بڑا غفور الرحیم یعنی صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر باری ہے لیکن اللہ نے جہاں پہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو جہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے ساتھ ہی دوزق کا تذکرہ ہے جہاں پہ نیک عامال کا تذکرہ ہے وہاں پہ بد عامالی کا بھی تذکرہ ہے جہاں پہ اللہ کی طرف سے انعماد کا تذکرہ ہے وہاں پہ اللہ کی طرف سے عذاب کا تذکرہ بھی موجود ہے مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ نیکی میں لگ گئے ہو تو اللہ کی جو وہ صفت کہاری ہے اس سے بے خوف نہیں ہو نا اس سے بے خوف نہیں ہو نا بلکہ اس کے بارے میں ایک آیت آئی اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے دنیا کا تذکرہ ہے جہنم کا تذکرہ جس نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا دنیا کی زندگی کو ترجی دے دی تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے جنت کا تذکرہ پھر بائے میرے بندے جہنم سے ڈار ہی نہ جائیں ہر وقت کامتی نہیں اللہ نے فورا اپنی رحمت چھینٹا دیا تاکہ ایمان والوں کو امید لگ جائیں اور کافر نفسان الہاب اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا جنت کے علاوہ اور کوئی اس کا ٹھیکانہ نہیں اس کا صرف اور صرف بدلہ اس کو جنت ہی کی صورت میں مل سکتا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں عام ایک بات ہے کہ اللہ رب رزت نے اس مہینے میں گناہ نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دیا بڑھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ نے اشار درما کہ کوئی بندہ اس مہینے میں ایک نقل عامال کرتا تو اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے جو کوئی ایک فرض ادا کرتا تو ستر فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے تو اسی طرح اگر کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے اس کا اپنا ایک گناہ ہے لیکن ایک بندہ مسجد میں کھڑے ہو کے گناہ کرتا ہے یا مسجد میں کھڑے ہو کے کا عجر بڑھا دیتے ہیں اسی طرح گناہ کرنے والے کو اس کا گناہ جو ہے وہ بھی زیادہ ملتا ہے کیوں کہ اس نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا اس ہم دو دیتے ہیں اور ہم اس کو بہادری سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں حضور صلی اللہ نے اشاء فرمایا بہادر وہ نہیں حضرت میں سے کوئی پیلوان کو نیچے گرالے یہ بہادری نہیں ہے بہادری یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرو اپنے اندر اللہ کے اوپر پھینک دیتا یہ میں ایک اور بات کرتا ہوں جیسے ہمیں بہت تسلی ملے گی دیکھو جی ایک آدمی ہے نا کسی مقدمہ میں پھنس گیا تو ایک وکیل آتا ہے اس کو کہتا ہے میں تمہارا مقدمہ خود لڑوں گا وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی وقالت دار رہتا لڑائی کر رہتا دوسری آدمی کے ساتھ لیکن جب آدمی خود بولنا شروع ہو جاتا وہ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے کہ اس نے مقدمہ اپنے آدمے لے لی یا میری ضرورت نہیں تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر کابو کریں اپنے آپ پر کابو رکھیں تو اسی طرح جہاں پہ نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے یہاں وہاں پہ گناہ اگر گندہ کرتا تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل یہ بات میرے دل میں تھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاری زندگی میں بھی ہمیں برائی سے بچنے کی برپور کوشش کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں تو اس سے بچنے ہیں ویسے بھی تو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک روزہ انسان کو پرہیز گارے سکھاتا ہے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا اور ہو سکتی ہے تو اس چیز کو مدنس رکھتے ہوئے ہمیں پرہیز گاری کرنی چاہیے پرہیز گاری اختیار کرنی چاہیے کہ وہ تمام معاملات جو ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں کہ وہ عام بول چال میں بات کرتے ہوئے مو سے گالی نکال دیتی ہیں جیسے کہ ایک عادت بنی ہوئی ہے ان کی تو یہ عادت اگر اس ایک مہینے میں ہم نے چھوٹ دی تو این ممکن ہے کہ گیارہ مہینے تک وہ عادت ختم ہی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ایک بابرکت مہینہ ہمارے اندر نازل فرمایا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چھوٹی بڑی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بجائے اور ہم نیکیوں کی طرف بڑھنے والے بن جائیں تو اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اسی اشترہ میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا وصال ہوا ان کی صیرت مبارکہ کے حوالے سے ان کا مسائل کو پیان کرنا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ان کے کردار ان کے اخلاق ان کی خدمات ان سب کو پتہ ہونی چاہیئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 کی ان کی جو ازواج متحرات ہیں وہ ہماری امہات ہیں ہماری وہ امائیں ہیں اور ان کا جو عصوی حسن ہے ان کا جو اخلاق ہے وہ ہم سب پتہ ہونا چاہیئے جی کلیم بھائی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اپنی امائشہ سکتی رضی اللہ تعالیٰ کو بلہائی عقید پیش کرنے لگا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفس وازواج امہات ہم سبحان مومنین کو سب سے بڑھ کر جو پیارے ہونے چاہیئے جن کی سب سے زیادہ عزت تطیر اور احترام اور عدب ہونا چاہیئے وہ حضرت محمد رسول عزواج ہیں ان کی ان کے نکاہ میں ان کے حرم میں ہیں وہ مومنین کی مائی ہیں بشک بشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام نے اور حضور علیہ صلی اللہ کی نظر میں بلکہ خود اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عائشہ صدیقہ ہے اور آپ کی بلادت کے بارے میں زیادہ تو نہیں ملتا لیکن اتنا ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے پانچمیں سال کے آخری حصے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے حرم میں آئیں نو سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی آقا علیہ صلی اللہ علیہ گیارہ یا نو عزواج میں سب سے کم عمر یہ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت حال انہا ہے اور آپ کی وفات اٹھاون حجری میں چھے سٹھ سال کی عمر میں سترہ رمضان المبارک کو بھی اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقی میں آپ نے تدفین کی اپنی خواہش کا اظہار فرمایا اور وہ تدفین ہوئی یہ تو مختصر سائن کا تعروف دین اسلام نے احادیث میں ان کا کیا مقام ہے ہمارے دین اسلام میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا کا بہت بڑا مقام ہے اتہائی حصہ دین اسلام کا جو صرف اہم مسائل پر مشتمل تھا دین اہم مسائل پر مشتمل حصہ تھا دین کا انہا سے ہی موصول ہوا ہے سپیشلی طور پر خواتین کے عورتوں کے پچیتہ مسائل جو تھے ان کے بارے میں حواتین کا رجوع نہیں کی طرف ہوتا بلکہ ایسے مسائل جس میں صحابہ اکرام رضوان اطلاع بھی ہو جا کرتا تھا تو ان کا رجوع آپ کی طرف سبحان اللہ یعنی فقیحہ تھی مدبرہ تھی دین اسلام کی مکمل عالمہ تھی حضور علیہ صلی اللہ تعالیٰ انہا سے احادیث مبارکہ میں قریبا دو ہزار دو سو دس روایات آپ سے منقول ہیں سبحان اللہ سبحان دو ہزار دو سو دس یہ بہت بڑی ایک لسٹ ہوتی ہے بہت بڑی اقتداد ہوتی ہے دو دو سو دس احادیث مبارکہ روایات کرنے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی حضور علیہ السلام سے اور آقا علیہ السلام کے نظر میں ان کا مقام کیا تھا کہ جب منافقین نے حضرت امہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ذات کی چڑھ اچھالنے کی کوشش کی اور اس کا اثر حضور علیہ السلام کی طبعہ مبارک پر بھی ہوا صحابہ اکرام بھی پریشان ہے ساری دنیا مدینہ کوہرام مچا ہوا ہے کامت کا ایک منظر ہے ہر بندہ پریشان ہے یہ رات کو رو رو کے آنکھیں سوچ گئیں آنکھیں صرف ہو گئیں رو رو کے اللہ میں اپنا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتی ہوں میرے اوپر کتنا بڑا انہوں نے تحمت اور آخر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا 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 جائے آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں ان سے مشورہ کیا اے عمر آپ کیا کہتے ہو عیشہ کے بارے میں تو حضرت عمر نے بڑا ہی سنینی الفاظ میں جملہ اشارت فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا آپ کی زوجہ کا انتخاب ہم لوگوں نے کیا یا اللہ نے کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ رب علیہ وسلم نے حضرت عمر عنہ فوراں بول اٹھے کیا اللہ ایک غلط عورت کو اپنے محبوب کے حرم میں دے سکتے ہیں اور پھر حضرت عمر نے فرمایا سبحانہ کہا سورة نور اٹھاؤ یہی الفاظ رات کو میں نے تراوی میں یہی الفاظ پڑھے تھے دو دن پہلے تو یہی الفاظ سبحانہ کہا اللہ نے جو عمر کی زبان سے فرش کے اوپر پاک ہے حضور علیہ صلی اللہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تشریف لائے اور آ کر فرما عائشہ مبارک ہو اللہ نے تیری برات نازل فرما دی ہے تو حضرت عائشہ فوراں سجدے میں کی سبحان اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ سے عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کا شکریہ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے جس رب نے میری برات کا اعلان کی ہے سب سے پہلے میں اس کا شکر ادا کر ہوں تو یہ اللہ رب عزت کی نظر میں حضرت عائشہ کا مقام تھا اور پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی نظر میں حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ ہوئی ہیں آگ جلائی ہوئی ہے تو رکھ ہوا ہے روٹیاں پکا رہی ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ علیہ عائشہ علیہ علیہ مرد جو اپنی عورتوں سے لڑتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ایسے پتہ ایک ڈاؤن گھر میں آگیا آج کے دور میں ایسے درست دیا حضور علیہ 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 اپنی زوجہ کے پاس حضرت عائشہ پیڑا بنایا حضور صلی اللہ علیہ 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 پیڑا بنایا فرمایا عائشہ آج میرا دل کارا میں بھی روٹی بنا ہوں حضرت عائشہ نے روٹی بنایا روٹی بنا کے تو طوحے کے اوپر ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ 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 حضرت عائشہ کے روٹی پک جاتی ہے حضور کی وہ روٹی نہیں پکتی حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی ہے یہ رسول اس پر جہنم کی آگ بھی نہیں جھتی یہ جہنم کی آگ ہے تو کیا نیکہ مطلب یہ ہے کہ جس عائشہ کے رسول پر حضور آرام فرما ہے وہ عائشہ کتنے مقام والی ہوگی تو حضور علیہ 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 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبتی آپ اپنی زوجہ محترمہ کو کبھی پیار آپ کا نام عائشہ تھا کبھی پیار صدیقہ کہتے کبھی پیار سے آپ کو حمیرہ بول تو یہ محبت کے ایک انداز ہیں بے شکر آق علیہ صلی اللہ علیہ اپنی زوجہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹھایا کرتے تھے یہ محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے بے شہد گھر میں آتا ہے بیوی کام کاج کر کہتے بیگم آپ چھوڑو میں یہ کام کر لے تو آپ ریشت کر لو یہ محبت کا ایک گرمال ہے جو میرے حضور نے ہمیں سکھایا ہے جو ہم آج کل پھر معاشرت ہمیں نہیں آتی جس وجہ سے ہمارے گرم میں بیوی سے نہیں بولتی اگر نہیں بول تو نہ بول تو یہ ہمارے پاس حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ معاشرت اخلاق کو درست کرتی ہے اس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں گرم میں نچاکیاں ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نبوی تعلیم سے دور ہیں تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت تھی ان کی حدمت میں بلہائے عقیلت تھے جو میں پیش کر رہا تھا اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نقشے قدم پر ہم سب کو چلنے کی طرف تو فکر تعالیٰ آمین آمین بہت طبعے کے حوالے سے قاری صاحب نے قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کی روز ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے معاشرے کو ان کے حسن کردار سے اگاہی دیں تاکہ ہمارے گھر میں موجود مائیں آج کی مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے تربیت حاصل کر سکیں ان کے اخلاق سے اپنے اخلاق کردار کو سنوار سکیں چونکہ دوسرا عشرہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آخری آخری یہ منٹس ہیں ہمارے آج کے پریرین میں چاہوں گا کہ کاری صاحب ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کا پیغام دیں اور اس کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے اجازت آج کے پیغام کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں چھوٹا ہے یا بڑا ہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہر ایک یہ خواہش ہے کہ میں کامیاب ہوں کامیاب ہوں کامیاب بھی کا اپنا اپنا انہوں نے قصورتی بنائی میار بنایا لیکن ایک مسلمان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے تو نماز میں خشو وہی کرے گا جو نماز پڑے گا تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرنی چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو بد قسمتی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان مبارک میں نماز فرض جب رمضان گزر جاتا ہے مالی نماز خبران ہو جاتا ہے حالانکہ یہ نماز صرف رمضان کے لئے نہیں ہے بلکہ انسان کے بالغ ہونے سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک کسی حالت میں یہ نماز انسان سے ساکت نہیں ہے تو اس لئے برمایا کامیابی اس کی ہے جو نماز کو پڑھتا ہے بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں رشاہ فرمایا باب اہلہ کا بسالات وستبر علیہ اے میرے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود اس پر پپند رہیے اور بچوں کے بارے میں حضور علیہ صلی اللہ نے اشاء فرمایا مرو اولاد کم بسلات سبا سنینہ کہ جب تمہاری اولاد سات سال کے ہو جائے تو پھر اس کو نماز کا کہنا شروع کر دو اور وز ربو ہم بی آشر سنینہ اور ان کو مارو تھوڑا سا جب وہ دس سال کی ہو جائے نماز نہ پڑے تو ان کی سرزنش کرو ان کی تنبیح کرو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں لیکن یہ آقا علیہ صلی اللہ مارنے کا کیوں کہہ رہے ہیں تو ہم اگر ایک اس پوئنٹ آف یو سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے امت کے بچوں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اس لئے فرمایا کسی طریقے سے ان کو نمازی بناو میں ایک اور میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم اپنے کو کچھ سکھائیں لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز ان کے پلے میں ڈال دیں گھٹی میں ڈال دیں ان کو ایک اچھا مسلمان بنائیں ایک اچھا مسلمان بنائیں بلکل یہ آخری جو پیغام تھا کاری صاحب کا یقینا وہ پلے باننے والا ہے آج کی خاص طور پر ماہوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں علیم کو بھی لے کر ساتھ چلے دنیا اور آخرت دونوں اس کے کامیاب ہو جائیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوی حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان کلیم لکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ